ہیرا بیٹا رشتے والے تمہارا ڈرائنگ ڈروم میں انتظار کر رہے ہیں ابو نے بتایا تمہیں ڈبٹا ٹھیک کرتے ہوئے ڈرائنگ ڈروم میں آگئی مگر وہاں بیٹھی ایک جانے پہ چانے لڑکے کو بیٹھا دیکھ کر میں چونگ گئی اوف میرے خدایہ یوسف تم یہاں کیا کر رہے ہو ساری دنیا جانتی ہے کہ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے اب پھر سے میرا رشتہ لے کر آگئے تم جانتے ہو کہ ہم دوبارہ ایک نہیں ہو سکتے میں رو پڑی اور وہاں بیٹھی لوگ خیرانی سے مجھے دیکھنے لگے میرے سابق کا شوہر نے وہاں بیٹھی دوسرے لڑکے سے کہا اسے ہی کہہ رہی ہے میں اس کا شوہر تھا اور اپنے گھر والوں کے کہنے میں آ کر اس بیچاری کو طلاق دے دی مگر آج بھی میں اس کی عزت کرتا ہوں اس لئے آپ لوگوں کو یہاں رشتے کے لیے لے کر آیا ہوں میں نے اسے طلاق دی تھی مگر اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا میں اس لڑکی کی شرافت اور پاکیسی کی گواہی دیتا ہوں یہ لڑکی ہیرہ ہے جیسے میں نے گوا دیا مگر آپ لوگ اسے مت گوا نہ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی آج میرے دو بچے ہیں اور میں زندگی میں بہت خوش ہوں اور یہ سب میرے سابقہ شوہر کی ان باتوں کا نتیجہ تھا جو اس نے میرے سوچال والوں کے سامنے کی تھی میاں بیوی کا رشتہ جس وجہ سے بھی ٹیوٹیس کا الزام ہمیشہ عورت کے حصے میں آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں طلاق کے پیچھے ضرور بیوی کا ہاتھ ہوگا حالانکہ طلاق یافتہ مرد بھی ہوتا ہے لیکن